شکیلین برادر کی طرف سے انہوں نے یہ لفافہ دیا ہے اس میں کیش نام ہے یہ لیجے بھائی شکیلین برادر کی طرف سے جنہوں نے لفافہ ان کو دیا ہے اس میں کیش نام ہے یہ ماں ان کو دیا رہا ہوں یہ لیجے بھائی شکیلین برادر کی طرف سے ان کو یہ نام دیا جا رہا ہے اس میں کیش نام ہے لیجے بھائی شکیلین برادر کی طرف سے ان کو یہ نام دیا ہے اس میں کیش نام ہے بیٹا ادھر دے اوکی امری کی طرف دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین پروگرام کا نام ہے جواب دو انام لو ناظرین یہ میرے پاس آپ لفافت دیکھ رہے ہیں اس میں کیش نام ہے ہمارا یہ جو جواب دو انام لو میں یہی ہوتا ہے کہ سوال پوچھتے ہیں اور اگر وہ جواب صحیح دیتا ہے تو اس کو ہم کیش نام دیتا ہے آپ دیکھ رہوں گے میرے ساتھ بہت سال لوگ کھڑے ہیں ان میں سے بھی کشنا کی سوال پوچھیں گے آئی ذرا پوچھتے ہیں اللہ علیہ وسلم کیا نام آپ عادل عادل بھائی کہاں رہتے ہیں تندو اگم کیا کرتے ہیں یہ رضا ہے بیسرو اگم اچھا عادل بھائی مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ آپ نے نیت بان لی ہے ٹھیک ہے لیکن نیت کے دوران یہ جیسے آپ نے بان دی تھوڑا سی دیر میں ختم ملکہ لیکن آپ کے ناماز پوری نہیں ہوئی ہے اس نے پوچھ رہا کہ نماز آپ کے تاجد کی ہوگی Iron اگر دو رقعت کی نیت کر لی ہے تاجد کی اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے نیت بان لی ہے ایک رقعت ہو گئی ہے دوسرے رقعت نے پہنچ گئے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے نماز تاجد جو ہے وہ ہو جائے گی اس بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے تو اس میں ان کو جو ہے میں کیش نام دی رہا ہوں شکیل یا برادر کی طرف سے انہوں نے یہ لفافہ دیا ہے اس میں کیش نام ہے یہ لیجی بھائی چلی جو میرا سوال یہ ہے نماز کی متعلق ہے پوچھلو اچھا نماز جو ہے نماز جمعہ اگر نکل جاتا ہے تو کیا بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں بغیر خطبے کے نہیں ہو سکتا یہ آپ زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے جمعہ کی نماز بھی دو رکاتے ہیں جو واجب ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے آپ کیونکہ آپ کے کانوں میں خطبے کی آواز نہیں جائے گی آپ کے اوپر وہ واجب نہیں ہوگا آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے سوائے زہر کی نماز پوری ادا کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز اگر نکل جائے تو جمعہ پڑھنا واجب نہیں رہتا بلکہ پوری نماز پڑھنی پڑھے گی زور کی یہ جواب بلکہ انہوں نے صحیح دیا ہے تو اسی جواب پر ماشاء اللہ انہوں نے بلکہ صحیح جواب دیا شکیل یعنی برادر کے طرف سے یہ جنہاں لفافہ ان کو دیا اس میں کیش نام ہے یہ میں آپ ان کو دے رہا ہوں یہ لے لیں تھا ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سارا حجیب میں ان میں سے پچھلے لوگ اسے پوچھتے ہیں سوال نسیم سوال پوچھے ہیں اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو اس میں سے جنہاں میں آپ کو کیلئے باواد دوں گا کیش نام ٹھیک ہے نسیم بھائی اسے آسان پوچھلے ہمیں مشکل سوال پوچھلے ہمیں آسان سوال پوچھو آچھا مجھے یہ پتائیں کہ اس وقت جو ہے ٹنڈو آدم کے جو ہے ایم پی جو ہے ایم پی یعنی کہ ایسی نساملی کے لئے میمبر ہے انس کا نام بتا دیں شوکین سینڈ اسمبلی کا میمبر جو ہے اس کا نام بتا دیں سینڈر کی نہیں پوچھا سینڈر صاحب سے نا وہ شوکین صاحب سینڈ اسمبلی کا میمبر نام کیا شازیب چاہتا بھی کھا رہا تھا نہیں دیل بھئی آچھا دیل کیا نام بتا دیا تھا ایم پی جو موجود تھا ایم پی کیا نام انگا پاہرس دیلو پکہ سوچ لو سوچ لیا دیکھ لیا اوکے کریں لاک کریں اوکے جی اوکے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاہرس دیلو جو اس وقت ایم پی ہے ٹنڈو آدم کے انہوں نے جواب جو ہے بلکل صحیح دیا ہے یہ جو ہے شاکیل برادر کی طرف سے ان کو یہ کیش نام دی جا رہا ہے یہ لیدے بھائی تھوڑا دیکھا کیا نام آپ اسرار احمد اسرار بھائی ہمارا ایک پرام چل رہا ڈیبولی گنی حجانی سے جواب دو یہ نام لو اگر آپ جواب صحیح دو کے سوال پوچھوں گا آپ سے تو کیش نام آپ کا کوشش کریں کوشش کرنے جائے یہ دی نا ہاں سوال پوچھیں ماں کی شان میں کوئی بھی خوشہ سا جملہ بولتی اتنا آسان سوال دی دیا سوال لین دے رہا چلے ماں کی شان میں جو آتا گانا آتا ہے گانا آتا ہے گانا خونا دو شیر آتا ہے شیر خونا دو لائن آتے لائن جملے آتے ہیں جملے خونا دو کیا جملے بولو ماں کی شان میں ماں کی شان میں کسی چیز کی تشریح بھی کریں تو بھی ختم ہو جائے گی ماں کی شانی ایسی ماں کی شان ایسی ہے کہ ہم تشریح ہی نہیں کر سکتے وہ تشریح ختم ہو جائے گی لیکن ماں کے شان ختم نہیں ہوگی یہ اس بھائی کا کہنا ہے جو کہ بلکل درست ہے کتابیں ختم ہو جائیں گی کافیاں ختم ہو جائیں گی پنیں ختم ہو جائیں گے سمندر کی جو سیائی بنا دیں وہ ختم ہو جائے گی لیکن ماں کی شان ختم نہیں ہوگی یہ اس بھائی کو میں اسی بنیاد پر اسی بات پر یہ بہت ہی خوبصورت ایک جملے میں انہوں نے پوری کائنات کے جواب دے دیا تو یہ میں اس کو جواب دیں گے ان کو انام دی رہا ہوں کیش شکی لیں برادر کی طرف سے ان کو یہ انام دیا جارہا ہے اس میں کیش نام لے لیں ربیشا ربیشا دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کون سی سکلے پڑھتی ہیں گولڈن کے ریل میں مجھے بتائیں کوئی پویم آتی ہے سنائیں بہت تیز آؤد مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانی میں پسلا بھائیہ نے پکڑا بابا نے کٹا مممہ نے پکایا ہم سب نے کھایا بڑا مزا آیا مممہ نے پکایا ہم سب نے کھایا اور بہت مزا آیا میں نے نہیں کھایا ان بچوں نے سب نے کھا میں نے نگاہ لیکن بارال اس بچی نے بہت خوبصورت اور پیاری پویم سنائی ہے میں ان کو یہ گفت دے رہا ہوں اس میں کیش نام ہے شکی لے ان برادر کی طرف سے ان کو یہ نام دیا اس میں کیش نام بیٹا ادھر دے کیمرے کی طرف سے خوش ہو میرے کو کھلایا ہے نہیں خود ہی کھلا لیا ٹھیک ہے چل یہ میں آپ کو بتا دوں گے یہ آخری میرا لفافہ تھا اس پرورگام کا جو کہ ہم نے بچی کے نام کیا اس بچی نے پویم سنائی ہم نے اس کو کیش نام دے دیا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرا کیمرے مین عزیم راجبود کے ساتھ وسیم خان وک نیوز